لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو جنت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے محنت زیادہ کرنے پڑتے ہیں وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب انہیں کر دیتے ہیں بعضی دفعہ لوگ ایسی پوزیشنز پر ہوتے ہیں جو ایک سپروائزری پوزیشن ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹیف پوزیشن ہوتی ہے چاہے وہ کسی کمپنی کا بوس ہو یا کسی صوبے کا گورنر ہو یا کسی ملک کا صدر ہو یا وزیر آزم ہو بہرحال کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے ہمارے لئے ڈیفائن کیا ہے کہ ان پرائیمٹرز کو فالو کرو تم جس کیپیسٹی میں بھی ہو تو آج اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں بھی ذرا بات کرتے ہیں جو حاکمانہ پوزیشنز پر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لئے معاملہ زیادہ کھڑا ہے حضرت عیاس بن حمار مجاشعی رحمت الرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ایک دن خدبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں ایک حاکم انصاف کرنے والا سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ حاکموں میں یہ خصوصیات آج کل کے زمانے میں کم پائی جاتی ہیں اس لئے ان کا امتحان میں نے کہا کڑا ہے کہ انصاف کرنے والا سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا نمبر دو وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لئے مہربان اور نرم دل ہے نمبر تین وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیالداری یعنی کہ کم مال ہونے کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا سبحان اللہ اسے امام مسلم نے دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے ویسے تو بہت سارے قسم کے لوگ ہیں لیکن اس روایت میں ان میں سے تین قسم کے لوگ کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا ہے موسیقا موسیقا